بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم وائر کمیونکیشنز اور وائرلس کمیونکیشنز کی بات کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا جب دو ڈیوائسز آپس میں اگر ایک تار کے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کو وائر کمیونکیشن بولتے ہیں اسی طرح سے ہی اگر دو یا اس سے زیادہ ڈیوائسز وائی فائی یا بلیو ٹوٹس سے کنیکٹ ہوتی ہیں تو اس کو ہم وائرلس کمیونکیشن بولتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیٹورک ٹیپالوجیز نیٹورک ٹیپالوجیز کیا ہوتا ہے نیٹورک ٹیپالوجیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ ڈیوائسز آپس میں جوڑتے ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس ٹیپالوجیز کو دو طریقوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کا نام ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹیپالوجی اور دوسری کا نام ہے ملٹی پوائنٹ ٹیپالوجی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹیپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ دو دیوائسز آپس میں جوڑ جاتی ہیں جس طرح سے آپ اپنے موبائل سے کسی فرنڈ کے موبائل پر کوئی چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹیپالوجی ہوتی ہے اسی طرح سے جب دو کمپیوٹر آپس میں کوئی چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹپالوجی میں آتا ہے لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ اگر دیوائسز اکٹھی ہو جائیں تو ان کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ملٹی پوائنٹ ٹپالوجی تو سب سے پہلے ہم پوائنٹ ٹپالوجی کو دیکھتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹپالوجی جو ہوتی ہے اس میں دو سسٹم آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ بے شک سرور ٹو کلائنٹ ہو کلائنٹ ٹو سرور ہو اس طرح سے ہی اگر وہ دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ سکتا ہے کہ وہ وائر کمیونکیشن کے ساتھ چال رہے ہوں یا وہ وائرلیس کمیونکیشن کے ساتھ چال رہے ہوں لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ صرف دو ڈیوائسز کا ہی آپس میں جڑا ہونا ضروری ہے تو اس کو ہم پوائنٹو پوائنٹ اپالوجیز بولتے ہیں پوائنٹو پوائنٹ اپالوجی میں ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے سینڈر سے مراد وہ سسٹم یا وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو کوئی بھی ڈیٹا یا انفورمیشن جو ہے وہ سینڈ کر رہی ہوتی ہے اور ریسیور سے مراد وہ ڈیوائس یا وہ سسٹم ہوتا ہے جو وہ چیز لے رہی ہوتی ہے عام مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ٹی وی اور ایک ریموٹ ہوتا ہے جو ٹی وی ہوتا ہے وہ ریسیور ہوتا ہے اور جو ریموٹ ہوتا ہے وہ اس کا سینڈر ہوتا ہے جو بھی آپ انفارمیشن ریموٹ کے ذریعے ٹی وی کو بھیتے ہیں تو وہ ٹی وی اسے وہ انفارمیشن کو وصول کر کے اس کے مطابق کام کرتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے وہ ہر وقت سینڈر ہی رہتا ہے یا جو رسیور ہوتا ہے وہ ہر وقت رسیور ہی رہتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو سینڈر ہوتا ہے وہ رسیور بھی بان جاتا ہے اور جو رسیور ہوتا ہے وہ سینڈر بان جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر کلاس میں لیکچر دے رہا ہے تو جو ٹیچر ہے اس وقت وہ سینڈر ہے اور جو سٹوڈنٹس بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں وہ ریسیورز ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بچہ اٹھ کے کوئی کوسٹن کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بچہ اس وقت سینڈر ہو جاتا ہے اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس وقت ریسیور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملٹی پوائنٹ کنیکشنز کیا ہوتے ہیں ملٹی پوائنٹ کنیکشن میں آپ کے پاس ایک سینڈر ہوتا ہے اور زیادہ آپ کے پاس ریسیور ہوتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک شیئر ایبل لنک ہوتا ہے جس سے کافی ساری آپ کی ڈیوائسز جو ہیں وہ جوڑی بھی ہوتی ہیں مثال کا طور پر آپ کا گھر میں ایک انٹرنٹ کنیکشن آ رہا ہوتا ہے اور وائی فائی کی بنیاد پر آپ اس کو گھر کے سارے موبائل کے ذریعے آپس میں جوڑ سکتے ہیں اس کو ہم ملٹی پوائنٹ کنیکشن بولتے ہیں نیٹوورک ٹپالوجیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف قسم کی ڈیوائسز کو جسمانی طور پر ایک جسے کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں اور جسمانی طور سے مراد آپ کا وہ میڈیوم ہوتا ہے وہ وائرلس میڈیوم ہے یا کہ وہ وائر میڈیوم ہے تو یہ جو نیٹوورک ٹپالوجیز ہوتی ہیں ان کو زیادہ چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کر اور بھی ہیں لیکن جو موسٹ کامن ہیں وہ چاری ہیں جن میں سے بسٹ ٹپالوجی ہے سٹار ٹپالوجی ہے رنگ ٹپالوجی ہے اور میش ٹپالوجی ہے تو سب سے پہلے ہم بسٹ ٹپالوجی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ملٹی پوائنٹ کنیکشن کو دیکھ رہے ہیں مطلب ہمارے پاس کنیکشن ایک ہے اور اس کو ہم نے زیادہ ڈیوائسز کے اندر جوڑنا ہے یا اس کے ساتھ ہم نے ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنا ہے ان طریقوں میں سے جو سب سے پہلا طریقہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے بسٹ ٹپالوجی بسٹ ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی نیٹ ورک کے اندر ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ایک ہی جو کنیکشن آپ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ساری جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ ایک بڑی ساری کیبل ہوتی ہے جس کے ذریعے باقی ڈیوائسز کو جوڑا جاتا ہے اور اس کیبل کو ہم بسٹ ٹپالوجی کی بیک بون بولتے ہیں بسٹ ٹپالوجی آپ کو بالکل سادہ طریقہ آپ دیتی ہے جس کے ذریعے آپ کافی ڈیوائسز جو ہیں وہ ایک ہی نیٹ ورک کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں اب کوئی بھی مشین اے ہے اس نے اگر مشین ڈی کی طرف کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ مشین اے جو ہے وہ اپنا ڈیٹا پہلے بیک بون پر سینڈ کرے گی اور وہ ڈیٹا بیک بون سے ہوتا ہوا مشین ڈی کی طرف پہنچے گا اور اسی طرح سے ہی اگر مشین کوئی سی ہے اور اس نے ڈیٹا اے کی طرف پیجنا ہے تو وہ بھی اپنا ڈیٹا بیک بون پر ہی یا موٹی کیبل پر ہی پیجے گی اور وہ جو کیبل ہے اس سے ڈیٹا ہوتا ہوا متعلقہ ڈیوائس تک پہنچے گا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیٹا جب سینڈ کیا جاتا ہے تو وہ کوئی بھی ڈیوائس ریسیو نہیں کر پاتی تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ کیبل کے شروع اور آخر میں اینڈ پوائنٹس لگا دیا جاتے ہیں اور وہ اینڈ پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیوائس ڈیٹا ریسیو نہیں کر پاتی تو وہ ڈیٹا واپس اس کیبل پر نہ آ جائے اس لیے جب وہ کیبل کے کسی بھی آخر حصے پر پہنچتا ہے تو وہ جو اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس ڈیٹا یا اس ڈیوائس کو ختم کر دیتے ہیں اس لائن سے اس بیک بون سے کیونکہ اگر وہ اینڈ پوائنٹس اس ڈیٹا کو ختم نہیں کریں گے تو وہ واپس پھر ریٹرن ہو جائیں گے اسی کیبل کے اندر اور اسی دوران اگر کسی اور ڈیوائس نے ڈیٹا بھیج دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ کلیپس نہ کر جائے یا آپس میں ٹکرا نہ جائے اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ بیک بون کے شروع اور آخر میں دو اینڈ پوائنٹ لگا دیے جاتے ہیں اور یہ جو انوانٹڈ سگنل ہوتے ہیں یہ ان دونوں کو ریموو کرتے رہتے ہیں اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باسٹ ٹپالوجی کا نقصان کیا ہوتا ہے باسٹ ٹپالوجی کا سب سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جو تھک کیبل یا بیک بون کیبل یا مین کیبل جو ہوتی ہے اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی بھی ڈیوائس جو ہے واپس میں کنیکٹ نہیں کر پاتی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سٹار ٹپالوجی جس طرح سے آپ نے باسٹ ٹپالوجی میں دیکھا کہ ایک درمیان میں بڑی کیبل جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ڈیوائسز کو جوڑا جاتا ہے سٹار ٹپالوجی کی کیس میں ایسا نہیں ہوتا ہے سٹار ٹپالوجی کی کیس میں درمیان میں ایک سوچ یا ہب رکھی جاتی ہے تو ساری ڈیوائسز جو ہوتی ہیں اس سوچ یا ہب کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں اب جس بھی ڈیوائس نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس سوچ یا ہب کو ڈیٹا سینڈ کرتی ہے اور آگے وہ سوچ اور ہب اس ڈیٹا کا اڈریس دیکھ کر کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے سوچ یا ہب جو ہے وہ اس ڈیوائس کی طرف بھی دیتا ہے جس طرح سے آپ کو ایک تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ درمیان میں ایک سوچ یا ہب لگا ہوا ہے اور سائیڈوں پر جتنے بھی کمپیوٹرز یا ٹرمینال لگے ہوئے ہیں اب ہوگا کیا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک کمپیوٹر اگر کسی کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ڈیٹا سب سے پہلے ہب کی طرف بھیجے گا اور ہب یا سوچ جو ہے وہ ڈیٹا اور اس کا اڈریس دے کر پھر اگلی نوڈ یا کمپیوٹر کی طرف یا اس ڈیوائس کی طرف فارورڈ کر دے گی اور یہ جو سٹارٹ اپالوجی ہوتی ہے اس کو بنانا اور اس میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے اس کو ٹھیک کرنا کافی آسان ہوتا ہے لیکن سٹارٹ اپالوجی کے اندل جو کیبلز کا استعمال ہے وہ بسٹ اپالوجی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈیوائس خراب ہو جاتی ہے تو نیٹورک جو ہے وہ پھر بھی کام کرتا رہتا ہے صرف وہی ڈیوائس جو ہے وہ ڈیٹا رسیو نہیں کر پاتی جس طرح سے ہمارے گھروں میں کیونکہ ہمارا کنکشن جو ہے وہ ایک موڈر میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہم نے کچھ ڈیوائسز کو کیبل کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے اور کچھ موبائل یا دوسری ڈیوائسز کو ہم نے وائی فائی کے ذریعے جوڑا ہوتا ہے اگر ایک ڈیوائس وہاں سے ڈیٹا لے اور دے نہیں رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی ڈیوائسز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ ساری ڈیوائسز جو ہوتی ہیں وہ ڈریک موڈرم کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوتی ہیں اس لیے ان کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ موڈرم یا ہاب یا سویچ جو ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو اس سے پورا نیٹ ورک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے رنگ ٹپالوجی رنگ ٹپالوجی جس طرح سے آپ کو اس سے نام سے بھی ظہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بھی چیز ہے جو ایک دائرے میں چل رہی ہے یہ جو ٹپالوجی ہوتی ہے یہ جب کمپیٹرز کو آپس میں جوڑتی ہیں تو ایک جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ ڈریکٹلی دوسری ڈیوائس کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے اور دوسری ڈیوائس جو ہے وہ اگزیکٹلی تھرڈ نمبر ڈیوائس سے جڑی بھی ہوتی ہے اس طرح سے تھرڈ نمبر جو ڈیوائس ہے وہ فور نمبر سے جڑی بھی ہوتی ہے اور فور نمبر ڈیوائس جو ہے وہ نمبر وان ڈیوائس سے جڑی بھی ہوتی ہے یہ اس طرح سے ایک رنگ بن جاتا ہے اور یہ جب ڈیٹا پھیجا جاتا ہے مثال کا طور پر ڈیوائس نمبر ایک نے ڈیٹا تین کی طرف سینڈ کرنا ہے تو وہ ڈیٹا یا تو پہلے دو نمبر کے پاس جائے گا یا وہ ڈیٹا پہلے چار نمبر کے پاس جائے گا اس طرح سے ہی وہ چار نمبر یا دو نمبر سے ڈیٹا ہوتا ہوا ڈیوائس نمبر تین کے پاس پہنچے گا تو بات کرنے کے مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایک کمپیوٹر ڈیٹا دوسرے ڈیٹا پھیجتا ہے اور یہ جو ڈیٹا آ جا رہا ہوتا ہے اس کو آپ کلعک وائز بھی یہ اسعتمل ہو سکتا ہے اور انٹی کلعک وائز بھی ڈیٹا اس کو پھیجا جا سکتا ہے مطلب یہ جو رنگ ہوتا ہے یہ یونی ڈیریکشنل بھی ہوتا ہے اور بائی ڈیریکشنل بھی ہوتا ہے اور جب یا ڈیٹا ایک دوسرے کی طرف سینڈ کیا جاتا ہے تو جو مطلقہ ہماری ڈیوائس ہوتی ہے جس کی طرح ہم ڈیٹا بھیج رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر جا کر ڈیٹا ریسیو ہو جاتا ہے اگر ان میں سے جو کنیکشن جو کیبل جاری ہوتی ہیں اگر وہ آپ کیبل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس سے پورا نیٹ ورک جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے یہ سٹارٹ اپالوجی کی طرح کام نہیں کرتا ہے اگر ایک ڈیوائس خراب ہو جائے تو باقی چلتا رہے اس میں ایسا کام نہیں ہوتا اگر اس میں کوئی کیبل یا اس میں کوئی دیوائس خراب ہو جاتی ہے تو باقی پورا جو نیٹ ورک ہے اسے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میش ٹپالوجی جو میش ٹپالوجی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے جڑا ہوتا ہے میش ٹپالوجی میں جو سسٹم ہوتے ہیں یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی ایک تیسے کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ انڈریکٹ بھی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں مثال کا طور پر اگر ہمارے پاس ایک نیٹ ورک میں پانچ کمپیوٹر ہیں تو اگر پانچ کمپیوٹر ہیں ہر ایک جو ڈیوائس ہے جو ہر ایک کمپیوٹر جو ہے وہ اس سے چار کنیکشن جو ہے نا وہ نکلیں گے مطلب کیا ہوا کہ وہ جو چار کنیکشن ہیں وہ انڈویجلی طور پر ذاتی طور پر دریکٹلی جو ہے وہ اس پوسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اسی طرح سے اگر ایک کنیکشن اس میں خراب بھی ہو جاتا ہے تو وہ ڈیٹا دوسری نوڈ کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی مطلقہ نوڈ کی طرف ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس کمپیوٹر اے ہے اور اس نے کمپیوٹر سی کی طرف ڈیٹا بھیجنا ہے لیکن اس کا بی کا جو کنیکشن ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو کمپیوٹر کیا کرے گا کہ اس کو کسی اور طریقے سے ڈیٹا جو ہے جانا وہ اس نوڈ کا پہنچا دے گا یہ آپ کو ساری کیبل تو نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل پانچ کمپیوٹر ہیں اور پانچ میں سے چار کنیکشن ہر ایک کمپیوٹر سے نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹر جو ہے ایک کمپیوٹر جو ہے وہ چار طریقوں سے یا چار کمیونکیشن چینل سے ایک جسے کے ساتھ پھیج سکتا ہے تو یہ جو میچ ٹپالوجی ہوتی ہے اس میں جو کیبل کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کا طور پر کوئی کہیں پہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو دیکھنا اس کو کنفیگر کرنا بھی کافی زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ کیبل کا استعمال اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور میچ ٹپالوجی کے اندر باقی جتنی بھی ہم نے ٹپالوجی پڑی ہیں ان سب میں سے زیادہ کیبل جو ہیں وہ اس کے اندر ہی استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ میچ ٹپالوجی آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن جو ہے نا وہ فرہام کرتی ہے جس سے آپ کا ڈیٹا جو ہے بڑی ہی تیزی کے ساتھ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور دیکھیں جب پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ڈیٹا آپ کا بھی بڑا سکیور آ رہا ہوتا ہے کیونکہ صرف ایک کنیکشن ہی آپ اس میں اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے اور وہ ڈریک ڈیٹا اس کے پاس ہی جا رہا ہوتا ہے جس کو آپ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی جس میں ہم نے ٹائپس آف کنیکشن کو دیکھا ہے اور ٹائپس آف کنیکشن ہم نے دیکھا کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ہوتا ہے جس میں صرف دو کمپیوٹرز یا دو ڈیوائسز موبائل وغیرہ جو ہے نا وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا ملٹیپال پوائنٹ کنیکشن ملٹیپال پوائنٹ کنیکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب دو یا دو سے کمپیوٹر زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کو آپس میں ہم کس طرح سے جڑ سکتے ہیں ان ساری ڈیوائسز کو ان سارے سسٹمز کو آپس میں جڑنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے ہمیں نیٹورک ٹپالوجز کی ضرورت ہوتی ہے تو نیٹورک ٹپالوجز میں سب سے پہلے ہم نے باس ٹپالوجز کے دیکھا باس ٹپالوجز میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر ایک موٹی یا ٹھیکی یا بیک بون کیبل ہوتی ہے جس کے ذریعے سارے کمپیوٹر آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بھی ڈیٹا کسی پوائنٹ نے دوسرے پوائنٹ طرف بھیجنا ہوتا ہے تو وہ پہلے ڈیٹا بیک بون کی طرف سینڈ کرتا ہے اور وہاں سے ڈیٹا ٹریول ہوتا ہوا مطلقہ آپ کے سسٹم کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے بعد ہم نے سٹار ٹپالوجی کو دیکھا تو سٹار ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہابی یا مارڈم ہوتا ہے جس کے اندر انٹرنیٹ کا کنیکشن آ رہا ہوتا ہے اور وہی کنیکشن جو ہے وہ باقی ڈیوائسز کو شیڈ ہو رہا ہوتا ہے یا باقی ڈیوائسز کو مل رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے رنگ ٹپالوجی کو دیکھا رنگ ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ ساری ڈیوائسز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی لائن کے ذریعے جڑی بھی ہوتی ہیں اور وہ ایک رنگ بنا رہی ہوتی ہیں جس سے ڈیٹا وہ ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کی طرف شیئر کیا جاتا ہے اور آخر میں ہم نے دیکھا میش ٹپالوجی میش ٹپالوجی میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی ٹپالوجی ہوتی ہے جو کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹپالوجی بھی ہوتی ہے یعنی کہ ہر ایک سسٹم دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ڈریکٹلی طور پر جڑا وہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان ڈریکٹلی طور پر بھی ساری ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہیں تو جتنی ڈیوائسز ہوتی ہیں اس میں سے مائنس ون کر دیں تو ہر ڈیوائسز کے اتنے ہی کنیکشن بان جاتے ہیں جس طرح سے اگر ہمارے پاس پانچ ڈیوائسز ہیں تو ایک ڈیوائسز جو ہے وہ پوسیبل چار کنیکشن جو ہے وہ لے کے بیٹھی بھی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں جو سوال ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ